بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقید السلام و السلام علی رسول کریم شفی المسنبین سید المرسلیم ابل قاسم محمد سلام و سلام علی محمد سلام و سلام علی آلہ تیمین تاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علی آبائہم اجمائن بی شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المحقم و خطابه المتقن و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَاظَلْ قُرْآنَ يَحْدِدِ اللَّتِي بحق محمد و آل محمد کے صدقہ میں سابر بھائی و شاکر بھائی کے والد کے مولا ترجات بلاند فرمائے یہ آج کی مجلس جو ان کی سال سواب کے لئے رکھی گئی ہے بحق محمد و آل محمد کے صدقہ میں اس کا سواب جو ہے ان کے نام آمال میں اللہ درج فرمائے بانی مجلس کے رزق میں عزت میں زندگی میں اللہ اضافہ فرمائے ہمارے حقیقی وارث مولا امام زمان علیہ مسلام کا اللہ جلس خور فرمائے ان دعاوں کی قبولیت کے لئے سلواب کی عبادت دوبارہ فرمائے اللہ اضافہ محمد و آل محمد اجازت ہے جی جس آیت کو سرنامائی کلام رکھا ہے اسی پہ مفتبو کی جائیں سارے سہبان متوجہ ہیں آپ سارے آباب مل کر امانداری کے ساتھ سلواب پڑھے میں نوپری شروع کرتا ہے اللہ امام زمان محمد میرے واجب احترام میرے نوجوان دوستوں میرے بزرگوں یہ جو ٹینڈ ہینڈ ہیں ان کی دعاوں سے آج مولا کا کرم ہے کہ پورے پاکستان میں مولا حسین مجھے نوپری دے رہے ہیں بڑی محبتیں ملی تھی اس گاؤں سے بڑا دعائیں ملی تھی تو میں زیادہ جو ہے نباتوں میں اپنا وقت نہیں گزارنا چاہتا کوشش کروں گا جس آیت کو لینے پڑا ہے اسی پہ ہی گفتبو ہو میرے واجب احترام میرے نوجوان دوستوں میرے بزرگوں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام رکھا ہے نا اس آیت کا تلق قرآن کریم قرآن حمید سے سورہ بنی اسرائیل سے ہے ارشاد رب العزت وہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ جو قرآن ہے نا یہ سیدھے راستے کی ہرائیت کرتا ہے جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے میرے ساتھ وہ بولے میں ابھی آیت کو روک رہا ہوں ایک جملہ چھٹے لالے والا آیت کا آپ کو سنانا چاہتا جاتا ہے پہلا جملہ ہے نحجن بلاغاز ہے کہ مولا پاک عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ میں نے ابھی آیت کو روک دیا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے باس اللہ صلی اللہ علیہ محمد مولا کے پاس میرے مولا کے صحابی تشریف فرما تھے صابر بھائی شاکر بھائی قاضم بھائی سارے بزرگ میرے صاحب نے تشریف فرما مولا کے پاس میرے مولا کے صحابی بیٹھے تھے تو مولا نے کہا اپنے ماننے والوں سے کہ ہم سے ایک سعودہ کردھو جب کہا نا سعودہ کردھو اکسائل اٹھا اس نے کہا مولا کیسا ہم آپ سے سعودہ کریں مولا نے کہا دیکھو اس دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولے جس بندے کو میں نے پہلے یہ بات کی جس بندے کو اللہ نے زبان دی وہ میرے ساتھ ضرور بولے مولا کے ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا نے کہا کہ اس دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو سعودہ نے کہا مولا دنیا میں آپ کی ذکر میں بولنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا مولا نے کہا سن جو دنیا میں ہمارے ذکر میں بولے گا مولا قبر میں آگا اس کی جگہ ہم بولے گا اللہ قرآن میں فرمارا سورہ پنی اسلیل سے میں نے آیت کو دلاوت لیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اب آیت آگے بڑھیں وَيُبَشِرُ الْمُومِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَا اللہ فرمارا میرے حبیب خوش خبری ہے ان مومنوں کے لئے جو عملِ صالحہ کرتے ہیں جو عملِ صالحہ کرتے ہیں اب کبلا پہلی کتاب کا حوالہ دے رہاں سارو اچھانا میری ترد دیشنا پہلی کتاب تفسیرِ صافی سے کہ قرآن جس راستے کی ہدایت کرتا ہے نا اس راستے کا نام علی ہے اب کبلا دوسری کتاب کا حوالہ دے رہاں آل کترہ سید احمد مستمبت کے لئے لکھی ہوئی عربی سے وَيُبَشِرُ الْمُومِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَا کہ خوش خبری ہے ان مومنوں کے لئے جو عملِ صالحہ کرتے ہیں اب کبلا اس میں سید احمد مستمبت نے معصوم کا ایک فرمان لکھا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی عملِ صالحہ ہے ان کی قبولیت کا جو داروں میں دار ہے یہ علی کی بلایت پہ ہے وہ علی کی بلایت پہ ہے اچھا اس کا بدلہ بھی اللہ قرآن میں فرمارا اِنَّا حَاظَ الْقُرَانَ يَحْدِ لِلَّهِ حَيَادُ وَمْ یعنی کہ قرآن جو ہے یہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے جملہ بدل کر دیتا ہوں کبلا قرآن کس راستے کی ہدایت کرتا ہے اس راستے کا نام علی یاد رکھنا قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہو قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہو اب قرآن کس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کا نام کیا ہے علی ہے اب کبلا ایک اور آیت پڑھتا ہوں آپ کی فاموشی کو توڑنے کے لیے بازم بھائی ساروں کھانا سورہ حود سے اللہ قرآن میں فرمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رَبِّ عَلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيم بے شک میرا رب جو ہے وہ بھی سراتِ مُسْتَقِيم پہ ہے میرا رب جو ہے وہ بھی سراتِ مُسْتَقِيم پہ ہے اب کبلا ایک اور آیت پڑھتا ہوں اس آیت کا تلق جو ہے یہ سورہ نحل سے ہے اللہ قرآن میں فرمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَاتِ بِيَانَ لِكُلِّ شَيْرِ بُدَوْا وَرَحْمَتَوْا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ اللہ فرمارا ہے کہ یہ جو کتاب باوازِ بُلَنْد سلواز پڑھیں گے بسم اللہ پھر بھی بارے دیکھر مل کر باوازِ بُلَنْد سلواز پڑھیں گے نمبردار کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باوازِ بُلَنْد سلواز پڑھیں گے شاگِ فَائِسَارُ اُقْسَانَا میری طرف دیکھنا جس آیت کو میں نے پڑھائی اس آیت کا اللہ کہہ سورہ ہے ناحل سے اللہ قرآن میں کیا فرمائے وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَاتِ بِيَانَ لِكُلِّ شَيْرِ اللہ فرمارا ہے یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں ہر شہ کا پیان موجود ہے اللہ فرمارا ہے یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے یہ رحمت ہے یہ بشارت ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے نانا قبلہ میں نے دو چار آیتیں پہلی اس کے بعد میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے ان کے اللہ فرمائے یہ جو قرآن ہم نازل کیا ہے بورا محمد مصطفیٰ پر یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن بشارت ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے ایک اور آیت پڑھتے ہوں اس آیت کا تلق ہے سورہ فاطر سے اللہ قرآن میں فرمارا بسم اللہ الرحمن رہے سبح اور اس طرح کتاب اللہ زی نستفائینا من عبادینا اللہ فرمارا پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے جاگے یہاں سے احمد کریں اللہ قرآن میں کیا فرمارا ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا دیرے دار زمیدار موپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یاد رکھنا کتنا وارث جو ہوتا ہے یہ وراثت سے افصل ہوتا ہے جھاکو یاد جسنگر کو اللہ نے زبان دی وارث چو ہے یہ وراثت سے افصل ہوتا ہے اب کی طرح یاد رکھنا جیسا قرآن ہوگا ویسا وارث ہوگا nunca جاگے میرے ساتھ سارے لئے سارے ہی لانا زبان سے میرے ساتھ دیں اب جیسا وارث ہوگا یعنی کہ جیسا قرآن ہوگا ویسا وارث ہوگا اب کی طرح اگر قرآن آتی ہے وارث ہو عز اللہ ہوگا ہوگا قرآن آلہ ہے اس کا وارث مولا ہو رہا ہو گا قرآن شفاہ ہے اس کا وارث مشتل گسا ہو رہا ہو گا اگرمال قرآن میں اللہ فرما رہا سعبا اور اصلیت کتاب النظیر استفینا من عبادین آدھال اللہ فرما رہا بھی رہا تھا من نے اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو ملایا ہے اور جب تک آپ چھپ رہے ہیں تو بار بار کے بعد کرتا رہا ہوگا اللہ کی انا سورہ فاتر میں فرما رہا ہے ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے اللہ نے کسی ایک بندے کی بات نہیں کی ہے اللہ کی رسولہ اور اصل کتاب اللہ زینہ صرف اینا مینہ عبادہ اینا ہم نے اس کتاب کا وارث جو ہے اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے محمد قرآن کا وارث ہے محمد مصطفیٰ ہے علی قرآن کا وارث ہے علی مصطفیٰ ہے حسن قرآن کا وارث ہے حسن مصطفیٰ ہے مسئیل مصطفی ہے موسیقی سورہ ہے پھر پڑھتا ہوں سورہ ہے بنی اسرائیل اللہ فرمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمارا میرا حبیب آپ چیلنج کریں کم کو چیلنج کریں انسانوں کو اور جنوں کو کرنا کیا ہے اس قرآن کی مثل لے کر آؤ اگر ہم دس سال کے بعد یہاں نوکری کے لئے ہیں تو کوئی قصور نہیں ہے آپ کی نزال مدد چکے اب سار اٹھائیں گے اللہ کیا فرمائے میرا حبیب آپ چیلنج کریں کن کو جنوں کو نمبردار سا ہے اور انسانوں کو کرنا کیا ہے اس قرآن کی مثل لے کر آئے نہیں میرا خیال ہے میں بات سمجھائی نہیں سکو میں پھر ایک اور آئیت پڑھتا ہوں میں ایک اور آئیت پڑھتا ہوں اس آئیت تعالیٰ کے سورہ اللہ قرآن نے فرمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انما آنا پشرو مسلو کو اللہ کہہ رہا میرے حبیب آپ کہہ دے کل آپ کہہ دے انما انما کلمہ حسر حسر یاد رکھا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو اس کے اندر ہے وہ باہر والوں جیسا نہیں اور جو باہر والے ہیں وہ ان اندر والوں جیسے نہیں پھر سارو اٹھائیں کی بلا اللہ کیا کہہ رہا کل میرے حبیب آپ کہہ دے انما میں بشر و مسلو کو میں تمہاری مسل بشر اب بندے کہتے ہیں جی محمد ہماری مسل بشر ہے اب جن بندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد ہماری مسل بشر ہے جو کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی محمد کی مسل ہو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی محمد کی مسل ہو اللہ کی بلا زندگی کی باتیں ہیں اس بھنڈ میں اس ٹائم میرے سارے دوست حضورت تشریف فرمائے اور بندہ مجھے جانتا ہے آج میں ایرے داری کے لحاظ سے بشر اور نور کی بانڈ کرنے لگا کہ بشر کیا ہے اب دیکھیں قبلہ پھر ایک اور آئیت پڑھتا ہوئی ہے قرآن کریم سے سورہ بنی اسرائیل سے اب دیکھیں قرآن کریم جو ہے نا قرآن کریم کا میار جو ہے خدا کی قسم اگر آپ اسے سمجھے تو یہ انسان کو معرفت عطا کرتا ہے یہ جو قرآن ہے اب دیکھیں قبلہ جن کا عقیدہ ہے محمد بشر ہے میرا اون پہ سوال ہے پھر مجھے بتائیں اگر محمد بشر ہے پھر یہ جبریل کون ہے جاگے میرے رزا ذہنی دور پر میرا آپ ساتھ ہیں اچھا اگر محمد بشر ہے پھر یہ جبریل کون ہے یہ کس شاہ سے بنا ہے نور سے نمبردار صاحب مباب کی سندگی دراز کرے کس سے بنا ہے نور سے اب قبلہ میں آیت پڑھنے لگو اس آیت کا تعلق بھی سورہ بنی اسرائیل سے ہے اللہ قرآن نے فرمالا بسم در رحمان الرحیم سبحان اللہ سے اسرہ بے عبدہ لیلو من المسجد الحرام الان المسجد الاقصہ اللہ فرمالا سبحان ہے وہ ساتھ جو اپنے عبد کو لے گیا جو اپنے عبد کو لے گیا جو اپنے عبد کو لے گیا اب قبلہ یہ میراج کا واقعہ ہے کہ سرکار مولا محمد عربی نے سفر یہ تنہا نہیں کیا تھا بلکہ جناب جبریل بھی ساتھ تھے اب جن بندوں کا عقیدہ ہے محمد بشر ہے جبریل نور ہے میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں جب قبلہ یہ سفر شروع کیا ہے اکٹھا سفر شروع کیا ہے اب قبلہ سفر کیا ہے اکٹھے شروع اب نمبردار صاحب جب سفر اکٹھا شروع کیا ہے اب ایک منزل ایسی آئی ہے میری طرح متوجہ رہے ایک منزل ایسی آئی ہے اب سارو اٹھانے میری طرف دیکھنا ایک منزل ایسی آئی کہ بشر جو ہے وہ آگے چلا گیا نور پیچھے رہ گیا نور جواب دکھا بے نور نا 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 آگے سنے قبلہ پھی آئے پیٹھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے اب جب قبلہ دیکھیں جبریل جو ہے یہ پیچھے رہ گیا بشر جو ہے یہ آگے چلا گیا مولا محمد مصطفیٰ نے کہا جبریل آؤ میرے ساتھ چلو اب آپ اتنے بھی کام نہیں ہیں کہ آپ ان کو خاموشی کے ساتھ اپنے پر چلے جائیں کہ مفتنم ایس سنکر ہم آئے ہیں اب جبریل سرگار مولا محمد عربی نے کہا جبریل آؤ میرے ساتھ چلو کہا یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میں جان جاؤ گا اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھا تو میں جان جاؤ گا جبریل نے کائنات کو یہ سمجھا دیا تھا کہ خبردار شاکتہ کا اپنی ہاتھ میں رہو گے بچے رہو گے اگر آنے محمد سے حد سے آگے پڑھو گے تو جان جاؤ گے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میں جان جاؤ گا اب ادھر میرے مولا محمد مصطفیٰ کی سواری این شدد پہنچی ہے ہر کے کائنات نے آدم سے لے کر ہر نبی کو محادم کر کے گاہ دیکھو جساں سون کے سن کے محنتوں میں نبوت دی ہے جساں سون کے سن کے محنتوں میں صحیح دیا ہے میرا محمد آرہا ہے کرتا کہ پس هاتھ کھرے محمد کے احترام دے شاکوش کھرے محمد کے احترام دے میوسائی کھرے محمد کے احترام دے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کے احضران میں انبیاء کرے ہو اسے محمد بہتے ہیں محمد جس کے احضران میں کھنا ہو اسے سیدہ فاطمہ دے والا آپ کو سلامت رکھیں کول میرا حبیبہ بھی چیلنج کریں ان کو چیلنج کرنا ہے جنوں اور انسانوں کو کرنا کیا ہے اس قرآن کی قسل لے کر ایک اور آئے اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرما رہا اگر تمہیں شاکہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد محمد پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے اسے محمد نے بنایا ہے اللہ فرما رہا اگر تم سچے ہو جتنے تمہارے مددگار ہیں انہیں بھی شامل کرنا کیا ہے اس جیسی ایک صورت بنا لوں اس جیسی ایک صورت بنا لوں آپ کی بلا اللہ نے کیا کہا کہ جتنے تمہارے مددگار ہیں انہیں بھی ساتھ ملا لو لیکن میرا خدا جانتا ہے نہ قرآن کی مثلہ سکے نہ اس قرآن کی ایک صورت لا سکے پھر اللہ نے ایک اور آیت کو نازل کیا صورہ کاؤسر کو جب یہ صورہ کاؤسر نازل ہوئی ہے تو کبلہ جاؤ تمہارا جہاں جیجا ہے خدا کی قسم طالب علم ہونے کی ایسی سے جتنی ہتامے قوم میں حوالے دیماغ سکتا ہوں کہ جب یہی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے نائیدار مدینوں نے اسے بہت اللہ کی دیماغ کے ساتھ لگا بیا جتنے کبلہ عرب کے بلکو شہر تھے سب ہی یہ کہلے پہ مجمور ہو گئے تھے ماہ آدھا کلام البشر یہ کسی بشر کا جلام نہیں ہے 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 جب سارے عرب کے بلکو نندر سورہ کاؤسر کا مقابلہ نہ کر سکے کوئی عرب کا پر دو جو ہے یہ ساتھ یہ کاؤسر کے بلابر کہتے ہیں اب کی بلا ایک اور آئے اور اس کے بعد بھائی کو ٹائم دومیمبر دی زیادہ قائم ہی نہیں ہے ایک اور آئیت کی آئیت کی آئیت کی یہ آج پڑھتا ہے سورہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہ سین آمن ان جا اکن فاسق اللہ فرما رہا دیکھو اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو کرنا کیا اس کی تحقیق کر لیا کرو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کا مطلب ہے کہ نمبردار صاحب اللہ نے قرآن میں یہ مومنوں کو کہہ دیا ہے کہ دیکھو جب بھی کوئی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے اس کی تصدیق کرنی ہے اس کا مطلب ہے یاد رکھنا میری جان کہ تصدیق اس کی ہوگی جو گنابار ہوگا اب یاد رکھنا نہ قرآن کی تصدیق ہوگی نہ بارسے قرآن کی تصدیق ہوگی اب اللہ نے کہا کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرنی ہے اب یاد رکھنا قرآن اور وارسے قرآن کو تسلیم کرنی ہے اس پہ تحقیق نہیں کرنی اب سال اٹھانے ہی در دیکھیں قرآن اور وارسے قرآن جو ہے نا اللہ نے کہا کہ کوئی فاسق جب تُو ایک خبر لے کر آئے اس کی تم نے تحقیق کرنی ہے اب مجھے بتاؤ یہ جو قرآن ہے اسے کس نے بھیجا ہے اللہ نے لے کر کون آیا ہے جبریم کس کتاب کا مقام کیا ہے چلو پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ ایک بکرہ سے پڑھتا ہوں اللہ قرآن میں فرما رہا جہاں سے سورہ بکرہ شروع رہی اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ جو عنیف لامیم کتاب ہے نا یہ ہدایت ہے متقیم کے لئے یہ جو عنیف لامیم کتاب ہے نا یہ ہدایت ہے متقیم کے لئے کیونکہ ممبر کے پہلے گنگر سے لے آخری آدمی لب جب تک آپ چھوپ رہیں گے آنیف لامیم کتاب ہے ilsیاپ لامیم کتاب ہے یہ قرآن جو ہے یہ حدایت ہے متقیم کے لئے یہ قرآن کی قتاب ہے یہ اللہ کی قتاب ہے یہ کس نے بنای ہے یہ کس کا کلام ہے یہ اللہ کے کلام ہے اب لا ممبر کے پہلے بندے سے لے جب علماء کے بنائے ہوئے کلام میں شاکری ہو سکتا تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے ایمان میں بھیئے 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 بھی lifestyle اللہ کے بلائے ہوئے امام میں بھی شک نئی حوصہ نمبردار صاحب پھر کبھی آئے اس موضوع کو لے کر چلیں گے تبارکن صرف ایک واقعہ ایک جملہ مصائب کا اور آپ سے طالب دو یہ جو قرآن ہے نا قرآن قائنات میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی نہیں قرآن جیسی نمبردار صاحب کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں اب جس بندے کو بھی قرآن پہ اور وارث قرآن پہ شک ہوگا ہمیں اس کی بندیت پہ شک ہوگا اب دیکھیں گبلہ مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس سے گفتگو کا آغاز ہو سکتے ہیں وہ کون سا لفظ ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہو سکتے ہیں اب جبلا دیکھیں جو بچے انگلیش پڑھتے ہیں وہ میری بات کی تائید کر کے خیر میری انگلیش اتنی سا فرانگ نہیں ہے انگلیش میں کچھ وہ حروف ہیں جنہیں بابلز کہا جاتا ہے بابلز حروف ہیں ا ہے ا ہے ا ہے ا ہے ا ہے ا ہے یو ہے اور ا ہے یاد رکھنا انگریزی زبان میں جن لفظوں سے گفتگو ہوتی ہے ان کی تعداد پانچ ہے ان کی تعداد پانچ ہے اب جبلا صحابہ اکرام کے خاصے مجلس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کون سا لفظ ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہو سکتے ہیں مولا کے ممبر کی عصت اور عظمت کی قسم میں خدا کی قسم طالب ادن ہونے کی حیثیت سے جتنی کتابیں کہو میں حوالے دکھا سکتا ہوں جب کہا نہ کہ وہ کون سا لفظ ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہو سکے سبھی صحابہ اکرام نے سوچنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ وہ لفظِ علیف ہے ماشاءاللہ وہ لفظِ علیف ہے جب کہا نہ کہ وہ لفظِ علیف ہے تو میرا خدا جانتا جب سبھی صحابہ اکرام نے کہا نہ کہ وہ لفظِ علیف ہے میرا خدا جانتا ہے ادھر صحابہ اکرام نے کہا لفظِ علیف ہے عصد اللہ نے سن لیا جیسے کہ اللہ عزم اللہ نے سنا ہے عزم اللہ کے ہونٹوں کے ممبر پہ خطیبِ سلونی آگیا خطیبِ سلونی آیا ہے مولا پاکام سے کھڑے ہوئے تھے تازم بھجیسی مولا کھڑے ہوئے تھے تو مولا نے کہا یہ بے شک ٹھیک ہے کہ وہ لفظِ علیف ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اب نمبردار صاحب مجھے نہیں پھلا کہ کس ہاتھ کا میری بات کی قائد کریں گے جب کہا نہ کہ بے شک وہ ٹھیک ہے کہ لفظِ علیف ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اب میرے مولا نے کہا دیکھو میرا رسول کے صحابہ اکرام آپ خطبہ علی دے گا عرف تنگے ڈھونڈا ہے ہائے 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 یاں کہا کے محسن زحمت کریں میرے صاحب جب کبلا صحابہ اکرام کی محسن سجیو جی میرے مولا نے کہا دیکھو خطبہ علی دے گا لفظِ علیف سنڈھونڈا کبلا جتری کتابیں کہو حضر میرے گلا کر تمہیں ممبردار پر دکھانے کے لئے تیار ہے آج بھی بغائر علف کے کتابوں میں مولا کا خطبہ موجود ہے میرے مولا نے اتنے بڑا فزیع و بلی خطبہ دیا ہے صحابہ اکرام حیام اور پریشان ہو گئے گئے مولا علیہ السلام کو سلمہ دیکھو اکرہ سلمہ دیکھو اب مجھے بتاؤ اس میں لفظِ علف کتنی دفعہ آیا ہے اس میں لفظِ علف کتنی دفعہ جب کبھر چپ رہا ہے میں بھائر بار کا تارہت ہونگا میرے مولا نے کہا میں Tellexہ بتاؤ اس میں لفظِ علف کتنی دفعہ آیا ہے صحابہ اکرام کہت نے مولا علیل isso میں ت onto calendar ایک دفعہ بھی نہیں آیا ہے میرے مولا نے مذکرا کرerem کہ reads سُنو جو حروف کے معتاج ہو وہ عوام ہوتے ہیں حروف جن کے معطا جہاں وہ امام ہوتے ہیں بس کی بہت درد یہی ڈلاتا ہے تبرکتر ایک زملہ مصحب کا آئی خمیمبر دینے لگا